موسیقی 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 سبان جیسی سبان ؑ نرے تکبیل اللہ نرے رسال اللہ علیہ وسلم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ وآلہ وسلم میں ملک جواد خالد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈسٹرک بار اسوسیشن راولپنڈی کا میمبر ہوں ہم نے فرانس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستخانہ خاکے جاری کیے گئے اور پھر فرانسیسی صدر کا جو اس پر سٹانس تھا آج اس کے خلاف ڈسٹرک بار اسوسیشن راولپنڈی کے وکلہ نے احتجاج کیا ہے اور فرانس سے جتنی بھی چیزیں ان کی ہیں جو پاکستان میں آتی ہیں ان سب کا بائیکارڈ کر رہے ہیں اور تمام وکلہ جو راولپنڈی بار اسوسیشن کے اور پاکستان کے ہیں کوئی بھی وکیل انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اب کسی بھی صورت میں کسی بھی فرانسیسی چیز کو کسی بھی اس کی اشیاء کو استعمال نہیں کرے گا اور میری یہ پورے پاکستان میں ہی نہیں تمام عمت مسلمہ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ تمام کے تمام عباب گستخانِ رسول جو بھی ہیں ان سب کو برے طریقے سے ناکام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی اشیاء کا بائیکارڈ کیا جو کم از کم اتنا اتجاج تو ہمارا حق ہے اور یہ کمزور تین اتجاج تو ہمیں کرنا چاہیے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے اور ایک اکل والا انسان یہ بات نہیں کر سکتا ہے جو کسی بلک کا اتنے بڑے بلک کا پریزیڈینٹ ہو میں بالکل طیب اردوغان کی اس بیان کی بلکل حمایت کرتا ہوں کہ وزینی طور پر ایک پاگل شخص ہے یہ کوئی شعور اکل انسان ایسی اس سستی کے بارے میں جساں پوری دنیا مانتی ہے کہ آئی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہستی دنیا میں پیدے نہیں ہوئی چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اب اس شخص کے بارے میں بات کرنا کہنا کہ یہ ازادی رائے کا حق ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے جب ان کے اپنے مذہب کے اندر یہ بات ہے کہ کسی بھی پیغمبر کے بارے میں بات کرنا وہ غلط ہے تو ان کو یہ ایسی باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے ہم ان کے اپر زور محضہ مت کرتے ہیں اور میں تمام پاکستانی شہر سے گزارش کرتا ہوں کے افراز کی چیزوں کے بائک آئٹ کریں Thank you very much